اسلام علیکم میں ہوت آنیال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپٹو ریٹ پاکستان ناظرین 14 اگس 2023 کی آمد ہے آج 13 اگس کا دن ہے اور آپ میرے پیچھے یہ سٹال دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ جہاں پہ 13 اگس والے دن یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اس وقت یہاں پہ مطلب رشنا ہونے کے برابر ہے پرچیزنگ نہیں ہو رہی اور اس دفعہ حالات کیا ہیں مہنگائی نے کتنی کمر تھوڑی ہے خریدداروں کی کہ اس دفعہ وہ 14 اگس بھی نہیں منا پا رہے جھنڈے کتنے مہنگے ہیں مہنگائی کتنی ہیں اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اس پہ کیا اثر پڑا ہے آج جانیں گے اس ویڈیو میں تو چلیے میرے ساتھ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر all notification پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جی مرسل یہاں پہ ایک سٹال اونر موجود ہے آپ نے بتائیے کہ اس دفعہ کیا مطلب لوگوں کا رجحان ہے چودہ اگست کے والے سے اس دفعہ تو چودہ اگست کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ عوام جوش جذبے سے منانا چاہتے ہیں کیونکہ تیرہ اگست ہو گئی ہے عوام باہر نہیں نکلی چودہ اگست کا سمان کرے دینے کے لیے اور پہلے تو بہت عوام آتی تھی اس لئے مہنگائی اتنا وہ ڈنڈا دے دیا ہے کہ عوام گھروں سے کام نکل دیا تو آپ بھی اس مہنگائی کے ساتھ سی سامان بیچ رہے ہیں تھوڑی چیزیں سستی بھی کی ہیں آپ نے ہم بھی اس مہنگائی کے ساتھ کسی چیزیں گاک کو دیکھ کے مہنگائی بتاتے ہیں جو انویسٹمنٹ کی تھی ابھی تک نکلائی ہے وہ نہیں ابھی تک نہیں نکلی پہلے تو دیس آگاست تک نکلاتی تھی اب نہیں نکلی اچھا تو یہ بتائیں کیا مین وجہ مہنگائی ہے یا عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کو پہلی بات تو عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے ہے تو دوسری بات مہنگائی شباز شریف نے کر دیا زیادہ تو میں کہتا ہوں عمران خان کو سپورٹ اور اسے رہا کر دیں ملک ہر سال جو ہے اتنی مہنگائی نہیں ہوتے لوگوں کا رجان ہوتا تھا اس دفعہ نہیں ہوتا جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے سٹال دیکھ سکتے ہیں یہ اس بچے نے لگایا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہر سال میں یہ سٹال لگاتا ہوں اور مجھے ایک اچھی آمدنی ہو جاتی ہے اس سال بیٹا کیا پوزیشن ہے کیا مطلب ہے اس طرح کیوں نہیں آئی تیرا گست ہو چکی ہے کیا وجہ ہے انکل جی تینا رش رش تو ہے پر تو اس باری تھوڑا ہے جو کہ عمران خان کی وجہ سے آدھے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ پیٹی ہے کہ جنڈا ہے ہوں کحنی نہیں ہی ہے ہوں کھروح کچھل جاتے ہیں bestenہ ہے ﷺ ہ کوئی مہنگائی کی وجہ سے تو ہے ہے کہ مہنگائی بھی لوگہاں لگوں سے ہیںrade سے ہیں وہ مہنگائی ہوں نے مہمگائی ہے causingüڑا ہے میہمگائی کہتا ہے؟ ہوں ہوں کھروح ہے مہنگائی جیمی آئی رہی دعوی ہوں مہنگائی ویسے ہے تو مہنگائی کی وجہ سے نا لوگ آدھے لوگ بھاگ جاتے ہیں اس دفعہ تو آپ کا سمان بچ جائے گا اگر ایسی پوزیشن رہی تو پتہ یہ اللہ سے دعا کرو کہ ہو جائے پر ہمارے پوری امید ہے کہ یہ بچ جائے گا انشاءاللہ چلو بٹا اللہ آپ کے روزگار کریں جی یہ ابھی تک کی پوزیشن ہے آگے چلیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ بتائی گا کہ آپ کا سٹال دیکھ رہے ہیں ابھی تک کوئی رش نہیں ہے یہاں پہ تیرہ گست ہو چکی ہے ورنہ اس ٹائم تک ایک اچھا بلا رش ہوتا ہے کیا وجہ سمجھ جا رہی ہے وجہ آپ کے سامنے مہنگائی اتنی ہے لوگ نکلنے رہے کر اسے وائر گرمی دوسرا گرمی کی وجہ بھی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے مہنگائی کے ویسے تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوگا ہے لوگ چیزے بغیرہ لے رکھنے چیزے بھی بہت زیادہ مہنگائی کے ویسے مہنگی مل رہی ہے اور بس اب ہم کیا کہیں تو دکھا اس ویسے ہمارے سامنے جو انویسٹمنٹ کیے تھے نکل آئی ہے انویسٹمنٹ انشاءاللہ آگر آج کی ہماری سیلس اچھی ہو تو انشاءاللہ نکل آئے گی آج اچھا کوئی اس میں سے مہنگائی آئی ہے امران خان صاحب کی جو گرستاری ہوئی ہے اس کو بھی کوئی وجہ سمجھ رہے ہیں امران خان کی کوئی وجہ تو ہمارے سامنے سمجھاتی ابھی تک نہیں آئی کوئی وجہ مہنگائی کو آپ مین وجہ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہمارے سامنے مین وجہ آج یہ بتائے گا اسٹرال آپ نے سجایب ہے خریدار نہیں ہے کیا وجہ کو مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے یا کوئی اور وجہ کیا کہیں گے اس پر یہ سرجی مہنگائی بہت زیادہ ہے پڑی اس کی وجہ سے کوئی گاہ کار ہے کوئی کشمار کیونکہ آزاد ہی تو منانی ہے ہر کسی نے اس لئے مہنگائی کی وجہ سے کوئی کوئی آتا ہے کوئی کوئی سمان دے کے چلا جاتا ہے آپ مطلب ہر سال آپ انویسٹ کرتے ہیں کچھ اپنا روزگار نکالتے ہیں ابھی تک کیا پوزیشن رہی ہے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہے کل لگ رہی ہے کہ نقصان کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں نقصان کی طرف تو جات رہے ہیں پر عوام میں گئی کی وجہ سے آب ہی نہیں رہی پہ امران خان صاحب کی گرفتاری کا تو کوئی نہیں ہے کہ مطلب اس وید سے تو نہیں ہے کہ لوگ نہیں آرہے ہیں امران خان کی گرفتاری کی وجہ سے نہیں آرہے ہیں اچھا وہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے مہنگائی بھی ایک سیکٹر ہے دو فیکٹر چل رہے ہیں دو فیکٹر چل رہے ہیں صاحب پیچھے وہ بچے نے بتایا کہ لوگ آتے ہیں پیٹی آئی کا جھنڈا مانگتے ہیں پیٹی آئی کا جھنڈا مانگنے ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے وہ کہہیں پیٹی آئی کا جھنڈا لے کے رکھو یہاں پر اچھا تو ابھی مطلب کتنے گاگ آتے ہیں ان میں سے کتنے خریداری کرتے ہیں اور کتنے نکل جاتے ہیں سر جی گاگ تو آتے ہیں شام کو آتے ہیں کم آتے ہیں گاگ کو سمان لینے کے لئے کوئی آتا ہے سمان پھر پچھتا پھر چلا جاتا ہے کہتا مگئی لگئی ہوئی ہے پچھے سے مگئی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہ مطلب سٹالز تو ہیں پر یہاں پہ مطلب بچارے منتظر ہیں یہ سٹالز والے ہیں یہ گریب لوگ ہیں پر گاگ آتا ہے کچھ مہنگائی کے وجہ سے اور موسٹی جو عوام میں وہ آئی نیری کے لوگ کہتے ہیں کہ تھی عمران کان صاحب گرفتار ہیں تو یہ ایک بڑا فیکٹر مل رہا ہے دیکھنے کو آگے چلیں گے آگے بھی آپ کو دکھائیں گے کیا صورتحال ہے کچھ خریدار ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی تک انہوں نے یہ پاکستانی پرچم کی خریداری کی ہے سر بتائی کہ چودہ گست آگی ہے بڑے ہر سال بڑے جوش و جذوے کے ساتھ منای جاتی ہے اس صفحہ ایک ہمیں بہت ہی کام لوگ مل رہے ہیں ریویوز وغیرہ نہیں مل رہے ہمیں خود بھی کیا وجہ کہتے ہیں اس کو ماشاءاللہ آپ نے تو خریداری کی ہے کوئی مہنگائی زیادہ یا کوئی اور وجہ ہے بس وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ موسٹی جو پاکستانی ہیں جو پہلے چودہ گست مناتے تھے جوش و خروش سے اب وہ اس طرح نہیں منا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چڑھ گیا کہ وہ آزاد نہیں ہیں یہ ہے کہ چلو بچے تھوڑے غیر سیاسی ہیں ویسے تو ماشاءاللہ عمران خان نے سب کو جھگا دی ہے بچے بھی سیاسی ہو چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ چلو چھوٹے بچوں کو تو خوش کر رہے ہیں ہم وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تھوڑا ٹھوٹین دگست کو گھر میں رہ کے منانا چاہتے تھے بیٹے یہ بتا ہو جو دا کہ صحیح آپ جوش و جذبت سے ہم منایں گے کیا ہم آپ نے خرید لیا ہے ہم نے لیا ہے ایک دفا پاکستان زندہ بات کیا ہے پاکستان زندہ بات ہجی بتائی کہ اسٹالل مرشل آپ نے سجائے وہ روجان نہیں ہے جو کسٹمرز کائے ہر سال جتنے جوش و جذبے کے ساتھ منای جاتی ہے کیا وجہ لگ رہی آپ کو میں جو کام کی صورتیال تو ریٹ بھی بہت ہائی ہیں تو پرچیز بھی سوچ سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں لیکن جس نے آزادی ہے انہوں نے منانی تو ہے جو کام کی پوزیشن ہے یہ اتنی ڈبل مہنگائی ہوئی پڑی ہے کسٹمر اس لیے نہیں لے پا رہا مال پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے اتنے ہائی ریٹ ہوئے پڑے ہیں سمجھ نہیں آ رہی بنا کیا لے جو انویسٹمنٹ ہے نکلا ہی ابھی تک ابھی تک نہیں نکلا میں دیکھ رہا ہوں کہ سمان تقریباً ایسے پیکنگ میں ہی ابھی تک پڑھا ہوا ہے تقریباً تیرہ اگست ہو چکی ہے مہنگائی ہے صرف فیکٹر کیا امران خان صاحب کی گرفتاری کا تو کوئی فیکٹر نہیں ہے اس پر نہیں نہیں سر یہ امران خان کی اس میں نہیں ہے کچھ میں نہیں ہے لوگ آتے ہیں اس طرح کی بادشاعت کیا کرتے ہیں وہ امران خان کے ذکری کرتے ہیں مطلب کیا مین کیا کرتے ہیں جو جھنڈے ہیں نا رجان جو پی ٹی آئی کے جھنڈے ہیں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے اچھا وہ ویسے بھی مارکٹ میں شورٹ ہوئے میں پابندی ہے اس پر بہت پابندی ہے بہت پابندی پابندی ہے چودہ گز ہیں کہ وہ لگتے ہیں جو کہ وہ تحریک انساح کے جھنڈے کی awanڈ کرتے ہیں تو یہ پوزیشن تم دیکھ سکتے ہیں بلکل سناٹھا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ گاکوں کی ستحال دیکھ سکتے ہیں یہ ہر سال لوگ انیویسٹ کرتے ہیں کوئی اپنا روزگار بناتے ہیں پر آج کل پوزیشن دیکھ سامنے مہنگائی نے لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے اور پوزیشن کچھ یوں ہے کہ ان لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ نکالنے کے جوگا بھی وہ گاک نہیں آرہا تو یہ آج کی پوزیشن تھی اور ایک بڑا فیکٹری امران خان صاحب کے گرفتاری کا لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ لوگ آتے ہیں پی ٹی اگر جھنڈا مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ خان صاحب گرفتار ہیں ہم آزاد نہیں ہیں یہ ایک مین فیکٹر تھا جو کہ ہم نے آج آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا تو یہ ایک سروے سا چھوٹا سا امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا اس کے ساتھ یہ اپنے میدوان دانے الگمن کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد اللہ حافظ